السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں سب خیریت سے ہیں آپ نے ڈراما دیکھا خانی ایپیسوڈ نمبر چھے یہ واحد ڈراما ہے جس کا مجھے پورا ہفتہ انتظار رہتا ہے نجانے کیوں دل کرتا ہے کہ جلد سے جلد اس کی نئی ایپیسوڈ آئے اور ہم دیکھیں کہ میر حادی اور خانی کے بیچ کہانی آگے کیسے چل رہی ہے تو اس ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہی تین بہنیں ہیں جو آپس میں ڈسکس کر رہی ہیں کہ ہم لوگ کالج نہیں جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے خانی پوچھتی ہے کیوں نہیں جاؤگے وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے تو خانی جو کہ ایک بہادر بہن ہے وہ ان کو دلاسہ دیتی ہے وہ ان کی کمر مضبوط کرتی ہے وہ ان کو کہتی ہے کہ آپ کالج جاؤگی کیوں کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے خانی ڈرامے کی سب سے خوبصورت بات سب سے اچھے ڈائلوگ ہیں آج کے معاشرے میں جو ہمارے ایمان ٹوٹ رہے ہیں جو ہماری رشتوں سے محبتیں دور ہوتے جا رہی ہیں خانی ڈراما اس ڈراموں کی ایک زوال کے دور میں ایک ایسا ڈراما ہے جس کی ہر لائن بہت خوبصورت انداز میں لکھی گئی ہے جس کا ہر ڈائلوگ دل کو چھو لینے والا ڈائلوگ ہے یہی دیکھیں کہ ایک بہن کی بددعا سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ بہن کی بددعا کو بہت جل سنتا ہے ایک میں آپ کو دوسرا ڈائلوگ بتاتا ہوں جو بہت مشہور ہے پہلے دن سے اس ڈرامے کی جان بنا ہوا ہے وہ ڈائلوگ کیا ہے خانی میر حادی کو کہتی ہے کہ تمہارے لیے ایک بہن کی بددعا ہے تم برباد ہو جاؤ گے ایک دوسرا ڈائلوگ ہے جو کہ اس سوسائیٹی پر ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ پیٹھتا ہے یہ سوسائیٹی پاور کے بلبوتے پر چلتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس صرف اور صرف دعا کی پاور چلتی ہے آپ ذرا غور کریں اس ڈائلوگ پر کہ یہ ساری سوسائیٹی پاور پر چلتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس صرف اور صرف دعا کی پاور چلتی ہے اگر ایسا ایمان بن جائے ایسا مضبوط اور کامل ایمان بن جائے تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے جیسے ہی کہانی آگے چلتی ہے اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ خانی اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ مجھے جعوب کرنی ہے پھر وہی سیچویشن جو ہمارے ہر گھر میں جو ہمارے ہر محول میں جو ہمارے پورے ملک میں یہی سیچویشن بنی ہوئی ہے کہ ہم لوگ اپنی بیٹیوں کو جعوب کا نام سنتے ہی ان کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کوئی جرم کر دیا ہو ہر گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں بیٹے ہوتے ہیں پڑی لکھی بیٹیاں ہوتی ہیں لیکن ان کے پڑھنے لکھنے کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں رہتا جب وہ معاشرے کا ایک فعال حصہ ایک فعال کردار نہیں بن سکتی ان کو گھر والے بہت سارے فیلڈ میں جانے سے منع کر دیتے ہیں ان کو جوبز نہیں کرنے دیتے ہیں ان کو باہر نہیں نکلنے دیتے پریشان رہتے ہیں کہ یہ باہر جائیں گی تو کیا ہوگا ارے آپ بیٹیوں کو باہر جانے تو دیں خانی ڈرامے میں یہی بتایا گیا ہے کہ ایک بیٹی بھی بیٹوں کی طرح پڑھ جڑ کر کام کر سکتی ہے اگر آپ کے بیٹے نہیں ہیں یا اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تو آپ کی بیٹیاں ہی ان کا نیمل بدل بن سکتی ہیں آپ بیٹیوں کی قوت کو آزما کر تو دیکھیں اللہ تعالی نے بیٹی میں بہن میں بیوی میں ماں میں بہت طاقت رکھی ہے ہم لوگ صرف ان کو ان کی قوت کو سمجھتے نہیں ہیں ہم لوگوں نے خود ان کو سمجھا ہوا ہے کہ یہ کمزور ہیں عورت کبھی کمزور نہیں ہوتی آپ ان کو تھوڑا سا ان کی طاقت کو آزما کر دو دیکھیں تب آپ کو پتہ چلے گا کہ مائیں بہنیں بیویاں ہم لوگوں سے زیادہ طاقتور ہیں ہم لوگوں سے زیادہ کام کرتی ہیں اور ہم لوگوں سے ہی معاشرہ چل رہا ہے ان لوگوں سے ہی معاشرہ چل رہا ہے انہوں نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے تو ان کی قدر کیجئے اس ڈرامے کا ایک سین یہ بھی ہے کہ ہادی کھویا رہتا ہے اس کے دماغ میں ہر وقت خانی چلتی رہتی ہے وہ پریشان رہتا ہے خانی کی باتوں پر غور کرتا رہتا ہے خانی کے جو ڈائی لاغز ہیں اس کو چپتے رہتے ہیں یہاں پر پھر اچانک وہ ایک سامنے آ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم مجھ سے ڈرتی کیوں نہیں ہو وہ کہتی ہے میں کہ تم سے کیوں ڈروں مجھے اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں لگتا وہ کہتا ہے تمہیں مجھ سے ڈرنا ہوگا اور ساتھ اس کے ہاتھ میں گن بھی ہوتی ہے پسٹول ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ تم مجھ سے ڈر آ رہی ہو زیادہ سے زیادہ کیا کروگے قتل کر دوگے موت سے جو لوگ نہیں ڈرتے جو بے خوف ہو جاتے ہیں جو نڈر ہو جاتے ہیں وہی اصل میں مقابلہ کر پاتے ہیں دنیا کے ساتھ دنیا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں پاور کے ساتھ یہی لوگ پاور والے ہیں اس ڈرامے میں خانی بھی ایک مضبوط چٹان کی طرح بنی ہوئی ہے میر حادی جو ایک پارٹی کا بہت بڑا لیڈر ہے بہت بڑے لیڈر کا بیٹا ہے ساری دنیا کو وہ پسٹول کی نوک پر جھکا لیتا ہے لیکن ایک خانی اس کے سامنے جھکنے پر راضی نہیں ہے یہی اس ڈرامے کی خوبصورتی ہے اس اپیسوڈ میں جو سب سے لاسٹ ہی دکھایا گیا ہے وہ بہت ہی محبت سے بھرا ہوا ہے بہنیں اپنے بھائیوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں اگر آپ کو آج کے دور میں سچی محبت چاہیے تو صرف دو رشتوں میں ملے گی ماں میں اور بہنوں میں دونوں جو ہیں وہ عورتیں ہیں آپ کا باپ آپ کو چھوڑ سکتا ہے آپ کا باپ آپ کو مار پیٹ بھی کر سکتا ہے ڈانڈ بھی کر سکتا ہے اس کی محبت میں کمی آ جاتی ہے لیکن بہنیں آج بھی اپنے بھائیوں پر جان چھڑتی ہیں اس لاس اپیسوڈ میں لاسٹ سین میں یہی دکھایا گیا ہے کہ جب اس کا بھائی اس کے لئے گفت چھوڑ کر جاتا ہے ایک موبائل فون چھوڑ کر جاتا ہے وہ اس کو دیکھ کر کتنا روتی ہے کتنی یاد آتی ہے اس کو اپنے بھائی کی ناظرین ہمیں اجازت دیجئے اگلی اپیسوڈ پر ملیں گے نئے تبصرے کے ساتھ نئے انداز کے ساتھ دیکھتے رہیے خانی ڈراما ہمیں کہاں تک لے کے جاتا ہے ہمیں اور کیا کیا خانی ڈرامے سے سیکھنے کو ملتا ہے میں حبد الماجد کاوش پروڈکشن کے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ